آپ میڈیا کو دیکھ لیں سوشل میڈیا کو دیکھ لیں آپ نام نہاد مبلغین کو دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے اللہ کی نبی کی محبت اولیاء کی محبت جو ہے اللہ کے پیارے لوگوں کی محبت مشکوک نکال تو سکتے نہیں نہ جرت ہے نہ ہمت ہے نہ ان کے پاس اوثنٹک دلائل ہیں مگر سازشیں کر کے معاملات کر کے سلسل خراب کر کے اور قرآن و حدیث کے جو مفہوم ہے انہیں بگاڑ کر دشمنی جو ہے وہ پیدا کرنے کی بہت بڑا پروپیگنڈا ہے بہت زیادہ انویسٹ ہو ہو چکا ہے اس پاکڑا ڈاٹسا بہاری کی پہلی جلد میں ایک حدیث شریف ہے حدیث قدسی ہے من آد علی ولی جن فقد زنتوہو بالحرب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں تو سر یہ ہر دور میں انبیاء علیاء کے ساتھ یہ دشمنی اور یہ محاسمت رہی ہے لوگوں میں تو اتنی بڑی ایک وعید کے باوجود چلو گیر تو گیر ہے نا مسلمان بھی آپس میں باز نہیں آتے ان کے خلاف دشمنی کرنے سے اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑی خاص بات ہے اور یہی بات آج یا یوں کہہ لیں یہ سوال آج امت مسلمہ کے ہر فرد کو سمجھنے کے ضرورت ہے بہت طور خاص امت کے اندر ان لوگوں کو جو کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یا اللہ کے پیارے بندوں کے بارے میں مشکوک ذہنیت رکھتے ہیں اللہ تعالی انشاء فرمایا من آدھا لی ولی فقد آدھا لی ولی فقد آدھا لی حرب کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی اور رکھی اچھا اس کا مطلب ظاہری عداوت نہیں عداوت سے مراد دل کی بھی ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہیں رکھنا غلط نہیں سوچنا لیگٹیو نہیں سوچنا اگر سوچیں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی حمد رکھتا ہے کوئی کاری نہیں سکتا مگر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جنگ یہود و نصارہ نے شروع کی اور آج تک یہ ہے اور اگر آپ قرب قیامت والی احادیث پڑھیں تو آپ کو قیامت کے قریب بھی یہ یہود و نصارہ ہی بطور خاص جوز یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہوئے اور امت کو ان کے خلاف بھڑکاتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے آپ میڈیا کو دیکھ لیں سوشل میڈیا کو دیکھ لیں آپ نام نہاد مبلغین کو دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کی محبت اولیاء کی محبت جو ہے اللہ کے پیارے لوگوں کی محبت مشکوک نکال تو سکتے نہیں نہ جرت ہے نہ ہمت ہے نہ ان کے پاس ایتھنٹک دلائل ہیں مگر سازشیں کر کے معاملات کر کے سلسل خراب کر کے اور قرآن و حدیث کے جو مفہوم ہے انہیں بگاڑ کر دشمنی جو ہے بہت بڑا پروپیگنڈا ہے بہت بڑا پروپیگنڈا ہے بہت زیادہ انویسٹ ہو ہو چکا ہے اس پر اگر میں یہ کہوں کہ عربوں ڈالرز انویسٹ ہوئے ہیں تو یہ بھی بجا ہوگا بلکل اسے ہمارے ایک اسلامی ملک کے جو کنگ ہیں انہوں نے کہا ہے ایک ہفتہ پہلے کہ ہم نے انویسٹ کیا اور اس لیے کیا کہ امت کے ذہنوں کو بگاڑا جائے ہیلری کلینٹن کی سپیچز آپ سنیں تو وہ کیا کہتی ہے ہم تو نام لینا بھی آپ اچھا نہیں سمجھتے آپ نہیں بیج دی ہے مسلمانوں کی لیکن وہ کہتی ہے کہ وی سپنٹ بلینز آف ڈالرز اور ڈیش برینڈ آف ازلام یس بالکل اور اس نے بقیادہ نام لیے نام لیے یوں ہی کینگ آف سعودیہ کا یہ انٹرویو ہے اسی رمضان دو ہزار چوبیس کا انہوں نے بقیادہ کہا ہے کہ ہم نے ہمیں ڈالرز دیئے گئے اور ہم نے انویسٹ کیے اور کرنے کے بعد ہم نے پوری دنیا کے اندر وہ فتنہ پھیلایا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اس وجہ سے امت فتنے کا شکار ہو گئی چونکہ ایک ملک کے بادشاہ نے یہ بات کر دی ہے تو اب ہمیں نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دنیا کا میڈیا انٹرنیشنل ایون پاکستانی عربک میڈیا کو آپ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو اولیائے کرام اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی والا معاملہ ہے یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کوئی بھی مسلمان جب بھی اللہ کے ولی کے خلاف کوئی بات سنے ہاں شرط یہ کہ وہ ہو ولی بہترپیہ نہ ہو اور وہ کوئی ڈرامے باز نہ ہو کوئی جاہل نہ ہو اور جاہل صوفیہ سے تو دور رہنے کا حکم ہے حتی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں علم و باج جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو تو جو علم کے بغیر جو تربیت مرشد کے بغیر تصوف یا فقیری کی بات کرتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے